شکرہ ام نے تیار کر کے بٹھایا ہوا ہے بناو سنگار کر کے شکرہ الحمدللہ بڑا پیارا ہے اور اس کا سائز بھی بہت زبردست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ازای اللہ ٹیلی ویجن اور میں ہوں محمد فیصل مسعود فرنڈز امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے حفظ و عمان میں رکھے شروع کے اندر یہ گزارش کروں گا کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں فرنڈز آٹ آف فالکنی کو لے کر کافی سارے ویڈیوز ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں لاسٹ میں جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آٹ آف فالکنی کے اوپر اور اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا بعض باشے کی قیمتیں ان کے لائسنس اور بھی کچھ خاص چیزیں تھیں فالکنی کے مطلق وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک دسکرائب کے اندر موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے باقی بھی جو ریپٹرز کے مطلق آٹ آف فالکنی کے مطلق ویڈیوز ہیں ان کے لنک آپ کو دسکرائب کے اندر مل جائیں گے آئی بٹنز کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائیں گے دوسرا دوستو میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ بات بھی کہی تھی آپ سے کہ لائسنس علمت اللہ لینے کے بعد ایک سال فالکنر سے سیکھنے کے بعد اب دوسرا سال ہے میرا فالکنی کے اندر تو میرے ریپٹرز آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے ٹریننگ سیشن بھی ان کی ہنٹنگ بھی ہمیشہ کی طرح بات کہوں گا کہ میں کوئی ایکسپرٹ فالکنر نہیں ہوں فالکنر سے سیکھنا ہوں آہستہ یہ ایک آرٹ ہے ایک فن ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے ویڈیوز آپ کے لئے جسٹ آپ کی انفرمیشن اور آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لئے ہیں باقی اگر آپ نے فالکنری سیکھنی ہے تو ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات ہے میری کہ آپ کسی فالکنر سے فالکنری سیکھیں لائسنس لیں پھر جو ہے وہ پرندہ پرچیز کریں اور پھر پرندے کے ساتھ ہنٹنگ کریں اور کوشش کریں پرندوں کو کنزرگ کرنے کی پرندوں کو زائع مت کریں اگر ایسے ہی آپ پرندہ لے لیں گے پرندہ لوگ کہتے ہیں پرندہ دے لیں کس سے سیکھا ہو پرندہ لے لیں پرندے زائع ہو جاتے ہیں اور انڈینجر سپیشیزیں ساری کوشش کریں جہاں تک آپ کا ہو سکے اپنا کردار ادا کریں ان ریئر پرندوں کو آپ زائع مت کریں بڑے دوست کنٹیکٹ کرتے ہیں یہ پکڑ لیا یہ پکڑ لیا زائع کر دیتے ہیں پرندے ایسا کام مت کیا کریں تو اپنے ریپٹرز بھی ماشاء اللہ آگئے ہیں ایک ریپٹر تو دوست کا ہے ایک میرا ہے شکرہ تو میں نے آپ کے ساتھ یہ کہا آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ٹریننگ سیشن کی ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی کچھ ویڈیوز جو ہمارے مس ہو گئے ہیں شروع کی جو ٹریننگ ہے بیسک ٹریننگ جس کے اندر اس کو ہود کیا جاتا ہے وائلڈ شکرے کو وہ کچھ یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف بھی ہیں کیونکہ تیڈیشنلی جو ہمارے پرندے ہیں ان کو ہم ان کی آنکھیں ہود کرنے کے بجائے ان کی آنکھیں سٹچ کی جاتی ہیں تو وہ پھر یوٹیوب کی پالیسیز کے کچھ چیزیں خلاف ہیں وہ پروسس آرہ مہمرا مکمل ہو گیا اس کے بعد پرندے کو پوری رات جو ہے وہ ہاتھ پہ اٹھانا پڑتا ہے جگراتا دینا پڑتا ہے جیسے کہتے ہیں اس کے بھی ویڈیوز مختلف فالکنرز کے پڑے ہیں میں ان کے لنکھ شیئر کر دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پروسس ہم نے مکمل کر لیا اس کے بعد کا فور دینے کا پروسس ہے وہ ایک ایکسپرٹ فالکنر کی مجودگی میں پہلی بار دینا چاہیے وہ میں نے بھی اسی طرح کیا تو وہ یہ سارا پروسس مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ کالنگ شروع ہوتی ہے اس کو کال کروانا تو کالنگ ہم نے شروع کروا دی ہوئی ہے پرندے کی انشاءاللہ دس سے پندرہ دن کے اندر یہ پرندہ ہی ہے دس بارہ دن کے اندر کوشش کریں گے انشاءاللہ پرندہ ہنٹنگ کے لیے ریڈی ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہنٹنگ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم شیئر کیا کریں گے کالنگ کی جو ٹریننگ کے اگلے سیشنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو ہم کالنگ کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ دس سے بارہ دن کے اندر بارہ دن کے بعد ہم اس کو فری کال کروائیں گے اس کی رسی کھول دیں گے دوریاں کھول کے اس کو کال کروائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اسے ایک دو دن کے اندر اندر پھر ہنٹنگ کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی بھی آپ کو میں اپنا ریپٹر دکھا دیتا ہوں ریپٹر جی یہ میرے دوست ہیں ایک ان کا ہے یہ شکرہ یہ کافی حد تک جو ہے ابھی ٹیم ہو چکا ہے دونوں شکرے جو ہیں وہ کالنگ کے لیے کالنگ پہ ہیں ابھی ویسل کالنگ جسے ہم کہتے ہیں ویسل کالنگ پہ ہیں اور میں نے تو اپنا شکرے کو جو تریڈیشنل میں نے آپ کو دکھایا تھا لازٹ ویڈیو کے اندر جو یہ بند تھے جیسز تھے یہ بھی الحمدللہ پہنائے ہوئے ہیں شکرہ ہم نے تیار کر کے بٹھایا ہوا ہے بناو سنگار کر کے اس کی بیلز بھی ان کے پاؤں میں ہیں یہ ٹریکر کا کام کرتی ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا شکرہ الحمدللہ بڑا پیارا ہے اور اس کا سائز بھی بہت زبردست ہے شکرہ ہمارا نیٹیو پرندہ ہے باقی جو مائیگریٹری برڈز ہیں اس میں سپیرو ہاک آجاتا ہے اس کے بعد گو ساک ہے مائیگریٹری برڈز ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں پہلے ویڈیوز کے اندر وہ آپ جب ہماری فالکنری والی سیریز دیکھیں نا پوری لیلسٹ بنی ہوئی ہے تو آپ کو ساری چیزیں وہاں پر مل جائیں گی تو آج ویسل کالنگ کا اس کا تقریباً چھٹا دن ہے ویسل کالنگ ابھی اس کو کروائیں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اچھا جی ویسل کالنگ کا آج چھٹا دن ہے انشاءاللہ ابھی جو رسی ساتھ باندھی ہوتی ہے وہ اس لیے باندھی ہوتی ہے کہ پرندہ اڑنا جائے جب تقریباً دس دن کے بعد پرابر ویسل کالنگ پر پرابر آنا شروع ہو جائے گا یقین ہو جائے گا میں پرندے کے اوپر کیا اب اڑے گا نہیں اس کے بعد ساری دوریاں کھول کے اس کو فری فلائی کروائیں گے فری فلائی کروائیں گے وہ انشاءاللہ ازیز جو ہے اس کو ہنٹنگ کے لیے دو دن کے اندر ریڈی کریں گے ابھی بلانے لگا ہوں میں الحمدللہ پچھلے چھ دن سے برابر آ رہا ہے اور ابھی انشاءاللہ ہوتا ہے میں ڈشنی طریقے سے ہم اسے جیسے بلاتے ہیں پرندے کو پرندے کو آپ نے اس کا ریوارڈ دینا ہے جب پرندہ ایک دفعہ آتا ہے اس کو تھوڑا سا کھانے دیں اس کو اس کا ریوارڈ دیں اس کے بعد پھر دوبارہ بلائیں میں فورا ہی جو نئے دوست ہیں میرے جیسے میں دیکھ رہا ہوں بلکل نئے فالکنر ہیں میرے جیسے فورا پرندے کو ہٹا دیتے ہیں پھر رکھا دیتے ہیں ویسل کارلنگ کے درانا آپ اس کو ریوارڈ لینے دیں بڑے فالکنرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک چونچ لینے دیں اس کے بعد اس کو چھوڑ کر رہے نیکسٹ ابھی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ ویڈیو زیادہ لنبا نہیں کرنا انشاءاللہ دو تین دن کے بعد پھر آپ سے جو ہے آپ کے ساتھ سیئر کریں گے ہاں 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 اسی طرح سے ویسل کارلنگ کروانی ہے ہاں ہے باقی ڈیلی بیسز پر پرندے کو اٹھاتے ہیں اٹھاتے بھی ہیں اس کو ہاتھ بھی پھیتے رہتے ہیں پرندے کو ٹیم کرنا ہوتا ہے مین کرنا ہوتا ہے اس کو سوشلائز کرنا ہوتا ہے اپنے ساتھ جتنا پرندہ آپ کے ساتھ سوشلائز ہوگا اتنا ہی پرندہ جو ہے اچھا تیار ہوگا اچھی ہنٹنگ کرے گا امید ہے ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہا ہوگا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت جلد انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ